قرآن کریم کی خاص آیتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ آیتیں مجھے دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اس آیت میں جہاں شرک کرنے والے کو تنبیح کی گئی ہے اور شخت قانون اس سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا وہیں اسی آیت میں گنہگاروں کو تسلی دی ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ جس سے چاہے گا اس سے معاف کر دے اور پچھلی آیتوں سے اس کا کنیکشن یہ ہے کہ پیچھے ایک واقعہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا جو آٹا چور آدمی تھا جب اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ مرتد ہو گیا اس نے کھلے کفر کا انکار کر دیا اور کھلی چوریاں کرنے لگا اور کہیں پہ جا کے اس نے نقب لگائی چوری کے لیے دیوار فلانگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیوار گری اور دیوار کی نیچے دب کے مر گیا تو وہ شرک کی حالت میں مرات اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر شرک چوریوں پہ اس کا گزارہ ہوتا تو ہم معاف کر بیتے لیکن وہ تو پھر شرک کر بیٹھا مرتد ہو گیا اسلام سے جب نکل گیا تو شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوگی سب سے پہلے ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ضروری ہے تمام انبیاء کی مشتری کا دعوت ہے پرانے کریم میں جہاں چند انبیاء کا ذکر آیا ہے تو ان کی اس توحید کی دعوت کو بہت کھل کر بیان کیا گیا ہے وَإِلَى مَدِيَنَا خَاہُمْ شُعِبَ ہم نے مدین کی طرف شعب علیہ السلام کو بھیجا وَإِلَى عَادِنَا خَاہُمْ هُودَا اور ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا وَإِلَى سَمُودِنَا خَاہُمْ صَالِحَا ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو سب کی یہی دعوت ہے فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ اے میری قوم ایک اللہ کی ہی عبادت کرو تمام انبیاء کی مشتری کا دعوت ہے بلکہ سورِ انہام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ میں اٹھارہ نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا ہے اور فرمایا جو ان کے اوپر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے آبا و اجداد میں یا ان کی نسلوں میں جتنے بھی انبیاء آئیں گے یا گزرے ہیں یعنی تمام انبیاء کا ذکر کر دیا نام تو لیا اٹھارہ کا لیکن پھر کہا کہ ان کے اوپر جتنے آئے نیچے جتنے آئے تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورِ انعام میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے سارے عامال جلا دے اب نبیوں سے اس انداز میں گفتن کر بلکہ چوبیس میں پارے میں اللہ نے اپنے محبوب سے اس انداز میں بات کی ہے لَإِنَّا شْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُوا ایک مرتبہ مشرقی نے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے گھیرا کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو سمجھوتا یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں اب یہ ابو جہل اور اس کے ٹولے کے سارے کافر یہ بات کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں بس آپ بھی ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ جب ہم اپنے میلوں ٹھیلوں میں اقاز جل مجاز مجنہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کہیں بتوں پہ چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی رسومات جو ادا کی جاتی ہیں تو اس میں آپ بھی شریف ہو جائے کریں کوئی لڑائی نہیں ہوگی بس آپ یہ جو دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ ہمارے سیٹھ نہیں ہوتا ہمارے تو تین سو ساٹھ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور پھر الگ الگ قبیلوں میں اور بھی بہت سارے رکھے ہوئے ہیں تو اس لئے آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا خاموش ہوگئے کہ ان جائلوں کو کیا جواب دوں میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی اور نبیوں کا سردار میرا مشن یہی ہے توحید ہر نبی کی پہلی یہی دعوت ہوا کرتی ہے روسی میں یہ سمجھوتا کرنے آگئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوئے تو اللہ کو اپنے محبوب کی خاموشی بھی پسند نہیں آئی فرمایا قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایوہ الجاہلون میرے محبوب آپ کہو چپ مت رہو ان سے کہو کہ میں اللہ کے چھوڑ کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرلوں ارے جاہلو تم نے مجھ سے یہ امید کیسے رکھ لی میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ کہنے کے بعد اللہ نے اپنا انداز بدل دیا ہے قرآن کا جلال بتا رہا ہے میرے محبوب لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر آج تُو نے یہ سمجھوتا کر لیا تو میں تیرے عمال جلا دوں یا اپنے محبوب سے بات جب شرک کیا جاتی ہے تو اس کا لہزہ جلالی ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی بھی ہو اس کا یہ قانون ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا باقی سارے بنا معاف کر سکتا ہوں تو یہ قرآن کریم کی خاص آیتوں میں سے ہے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَكَ بِهِ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی میدان میں اگر کوئی شرک لے کے پہنچ گیا ہے یعنی اگر موت اس کی شرک پر آئی ہے تو معاف نہیں ہوگا اگر موت سے پہلے اگر کوئی شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو جو ہے اس کیلئے بھی معافی ہے مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور خواب مشہور ہے ان کے پڑوشی بنیا تھے تو ان کے انتقال کے بعد مولانا نے ان کو خواب میں دیکھا یہ بنیا جس کو لالا لالا کہتے تھے لالا جنت میں ٹیل رہا ہے تو مولانا نے اس کو یہ خواب کی بات ہے مولانا نے پوچھا لالا تُو یہاں کیسے آگئے بھئی ہم نے جہاں تک سنایا ہے کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا لالا تُو یہاں کان گھم رہا ہے تو اس نے کہا کہ لاشت جب میری موت قریب آئی نے تو میں نے ان کے ہی کہہ دی تھی غیر مسلم کلمے کو ان کے ہی کہتے ہیں نے کہی جانے والی چیز ہے کمی بات کہنا بہرحال اللہ تعالیٰ کس وقت جو ہے کب کس وقت کسی کو ایمان دے دے شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک کی حالت میں قیامت کی میدان میں پہنچ جائے بہرحال ہر مسلمان کو شرک سے سب سے پہلے بچنا چاہیے اپنے معاشرے کو بھی جو ساری برائیاں مٹانے سے پہلے جو سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے وہ یہ جمعار معاشرے میں شرک نہ شرک جرم نہیں ہے شرک غداری ہے غداری کو دنیا کی حکومت معاف نہیں کرتی تو احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کرے گا اور نبی نے یہ بھی فرمایا آخری وقت میں چونٹی کی رفتار سے بھی ہلکی رفتار سے شرک لوگوں میں گز جائے گا غیر محسوس طریقے سے جس کو کہتے ہیں آج جو شرک ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں بھی شرک ہو رہا ہے تو شرک کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور اس کی خاص صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر بنا لینا یہ شرک ہے کہ معاشرے میں اگر کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے وقت نہیں ہے ورنہ میں مثالیں دیتا ہوں کہ معاشرے میں کس عنوان سے شرک ہو رہا ہے بہرحال اتنا نوٹ کر لیں کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا اور فرمایا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا یعنی چوری اس کا بڑا جرم تھا اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مرتد نہ ہوتا اسلام نہ چھوڑتا شرک نہ کرتا تو چوری تو ہو سکتا ہے مجھ کو معاف اگر چاہتے تو معاف کر سکتے تھے یعنی بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ذَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور جا پڑا راستے سے ہٹ کے بہت گمراہ ہو گیا ہے اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسَا تاجب کے انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں یہ نہیں پکارتے مگر اکثر عورتوں کو پکارتے ہیں جس نے بھی اللہ کو چھوڑا ہے دوسرے معبود بنائے ہیں ان کے آپ نام دیکھو گے عرب کے اندر لات اُزہ منات یہ سب عورت لیڈیس نام ہیں اور یہاں بھی بھی کالی مطا فلانی دیوی یہ اللہ تاجب کے انداز میں کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اگر دوسرا اگر تم نے معبود بنایا ہے کم سے کم مرد تو بناتے عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے جب آرمی میں انتخاب ہوتا ہے فوج میں انتخاب ہوتا ہے یا کہیں جنگ ہوتی تو مردوں کو پہلے بلائے جاتا ہے تم نے معبود کے لیے عورت کا انتخاب کیا ہے تو بہرحال یہ تاجب کی بات ہے اور فرما یا پھر یہ پکارتے ہیں شیطان شرکش کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شیطان کے کہنے پر ہے شیطان نے انہیں دھم جو ہے ورگلایا ہے اور شیطان نے انہیں بہکایا ہے سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو شیطان نے بڑے اچھے ٹائٹل میں اچھے انداز میں لوگوں کو شرک شروع ہوا ہے اللہ کے ولی کے نام سے اللہ کے ولی کے نام سے پانچ اللہ کے ولی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم نے ان کے نام بھی نقل کی ہیں ود سوا یغوس یعوق اور نصر یہ پانچ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جب چلے گئے دنیا سے تو شیطان آیا کہنے لگا وہ جو پانچ اللہ کے ولی تھے ان کی برکت الگ ہی تھی وہ چلے گئے ہیں تو اب جو ہے تم جو ہے ان کو یاد کر کے نکلا کرو تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی اب یہ آدمی اس چیز کو عقیدت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بزرکوں سے عقیدت ہوتی ہے اور پھر برکت کی بات کہی جائے تو پھر انسان مان لیتا ہے بہت جلدی کہ یہ وظیف اپڑ تیرے دکان چلنے لگ جائے جو نماز نہیں پڑتا وہ بھی وظیف اپڑنا شروع کر دے گا تو اس نے برکت کا کہا اور پھر کہا کہ ایسے کرو ایسے تمہیں یاد نہیں آتا ہے بہت جلدی نکل جاتے ہو کاروبار میں کھیتی باڑی میں ایسے کرو ایک کوئی تصویر بنا لو گھر میں ٹانگ لو ان بزرگوں کی تو دیکھو گے تو یاد ہے جائے گا ایسے بزرگوں کی یاد قائم رہے گی کتنا اچھا ٹائٹلز لایا شیطان اور پھر جب تصویر بھی انہوں نے بنا ڈالی تو بلا ان سے تھوڑی گزارش بھی کر لیا کرو اللہ ان کی بہت سنتا بھی ہے اور پھر کہا کہ ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ کے ریکویسٹ کیا کرو تمہاری آگے پہنچا دیں اور پھر کہا کہ سجدہ بھی کر لیا کرو اس طرح اس نے شرک شروع کیا ہے تو فرمایا جو بھی شرک کر رہے ہیں وہ شیطان شرکش کی فرما برداری ہے جس لعنہ اللہ وہ شیطان وہ ابلیس جس پہ اللہ کی لعنت اللہ نے جس کو مردود کرا کے جنت سے نکال دیا جس کے دل پہ مہر لگا کے کہا کہ میں تجھے کبھی جنت میں نہیں آنے دوں گا لوگ اس شیطان کی مان رہیں یہ تاجب کی بات ہے جس شیطان نے اللہ سے کہا تھا جب اللہ نے اس کو دراندہ درگاہ کیا جب نکالا تو جب اس نے کہا اللہ تو نے مجھے تو نکال دیا ہے مردود قرار دیا گیا ہوں میں لیکن میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں پوری کوشش کروں گا میرے ساتھ لے جانے کی پورا جو ہے حصہ میں ضرور جو ہے تیرے بندوں میں سے لے جاؤں گا کیسے لے جاؤں گا وَلَا أُوزَلْ وَلَا أُوزِلَنَّهُمْ ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا ان کو راستے سے بہکاؤں گا اور بہلاؤں گا امیدیں دلاؤں گا یہی شیطان کرتا ہے شیطان امید پہ انسان کو بہت لے کے آگے جاتا ہے گمراہ کر دیتا ہے پڑھ لیں نا نماز لیکن اتنی کیا ہے جمعہ آ رہا ہے کل جمعہ سے اسٹارٹ کر لیں نا آئی دھوئی کر کے اب یہ اس کو لے جانا تو قبر لگ ہے نکل نام جمعہ کا لے رہا ہے پھل اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے تو اس کو تاخیر توبہ کرنے میں تاخیر کرا دیتا ہے یار اتنی کیا جلدی ہے ابھی عمر پڑی ہے ابھی تو تو اگتا ہے یار کر لیں انجوئے کر لیں لائف کا تھوڑا بڑا وہ ٹھڑا ہو جائے یہ دادو جی نماز جا رہے ہیں یہ بھی جوانی میں کہا آتے تھے تو تو بھی اتنا جلدی کیوں جا رہا ہے مسجد میں آرام سے چلے جانا یہ شیطان اس طرح امیدیں دے کے انسان کو آگی کی طرف لے جاتا ہے وَلَا عَامُرَنَّهُمْ اور ان کو حکم دیتا ہے فَلَا يُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامُ کہ وہ جانوروں کے کان چیر لے یہ بھی شیطان نے حکم دیا انسان کو جانوروں کے کان چیر لے بہت سارے بیل کے گائے کے جو ہے کان چیر کے کسی بت کے نام کر دیا جاتا ہے خاص کر عرب کے لوگ جو ہے کسی اونٹنی کا جب پانچوان بچہ وہ جنمتی تھی اگر وہ پانچوان بچہ نر ہوتا تھا تو پھر اس کے کان چیر کے کسی بت کے نام چھوڑ دیتے تھے نہ اس کا دودھ پیتے تھے نہ اس کی اون سے فائدہ اٹھاتے تھے نہ اس پہ سواری کرتے تھے کہتے تھے یہ بھگوان کا ہے فلانے بت کا ہے لات کا ہے منات کا اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے اور کان چیر کے چھوڑ دیتے تھے تو یہ بھی شیطانی حکم ہے اور دوسرا حکم دیتا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ یہ شیطان حکم دیتا ہے انسان کو وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے اب یہ بدل رہے ہیں ہم سب یہ شیطان ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدل دے ڈاڑی مُنڈا دے یہ اللہ کی تخلیق ہے ڈاڑی آ رہی تھی لیکن شیطان نے کہا نہیں تو ڈاڑی سے بڑا لگ رہے حالانکہ ڈاڑی سے بڑا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے شیطان نے ورگ لائے ہے تو بہت ہیرو لگے گا بہت خوبصورت لگے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر خوبصورت اگر آیا ہے نا دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں آیا تو ان کے ڈاڑی تھی تو خوبصورتی میں کوئی کمی تو نہیں آئی اے کسی محمد جو کہے گے دکھا دے نبی خوبصورت نہیں تھے نہیں کہہ سکتا یمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا وہ اگر کہے گا تو تو بدصورتی نہیں ہوتی ہے تو خدا کی تخلیق کو بدلنا مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی یہ مختصر وقت ہے جیسے بھویں کاٹنا یہ بھی تخلیق کو بدلنا ہے بھویں کاٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے موچوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور موچیں رکھ لے کے تھاگر بن جاتا ہے وہ بھویں کاٹنے کے خوبصورت بننا چاہتا ہے خاص کر عورتوں کو دیکھا ہوگا یہ بھویں کاٹتی ہیں عجیب و غریب میک اپ چل پڑے ہیں دنیا میں ناخن پالیش ایسی چل پڑی ہے کہ مہنے مہنے ناپاک رہتی ہے وہ کور چڑ جاتا ہے ناخنوں پہ ناوزو ہوتا ہے ناوزو ہوتا ہے چوبیس گھنٹیں ناپاک رہتی ہیں تو کیسے ان کی نماز ہو جائے گی کیسے ان کی قرآن کی تلاوت ہو جائے گی بغیر وزو کے تو یہ شیطان ہے جو انسانوں کو اس طرح کے حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کی تخلیق کو بدل دو یا گدوانا چمڑی گدوانا کے جو نام لکھواتے ہیں یہ بھی ناجائز یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے یا مردوں کے لئے جو ہے کالا خضاب استعمال کرنا یہ بھی حرام تو نہیں لیکن مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو مقروع تحریم پوری تحقیق کے بعد ساری روایتیں رکھنے کے بعد ایک حدیث میں کالا خضاب منع ہے لیکن انیس صحابہ اکرام سے کالا خضاب ثابت ہے اور کالا خضاب جو ہے تین وجوب کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے اگر چالیس سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے یہ بڑاپا نہیں بیماری ہے چالیس سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہو گئے یہ بڑاپا نہیں بیماری ہے اس کو وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے جائز ہے دوسرا موقع ہے جہاد کا جہاد کا ہو گیا کفر سے جنگ ہو گئی تو اس وقت بڑے آدمیوں کو فوج میں برتی کرنا پڑا تو کہا کہ کالے خضاب لگا کے ادریس خان جیسے وہ بھی اگلی سف میں کھڑا کر دو تاکہ یہ بھی جوان سپاہی نظر آئے اسلام کہتا ہے اس کی اجازت ہے تیسرا موقع ہے کہ انسان کی بیوی جوان ہو اور خود کے بال سفید ہو گئے ہو تو اسلام کہتا ہے ہر بیوی کے سامنے تو بڑا نظر نہ آ بلکہ کالا خضاب لگا اور جوان ہو جا یہ تین موقع ہیں جہاں پہ اسلام نے کالا خضاب لگانے کی اس کے علاوہ کالا خضاب لگانا مکروح تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب قریب ہے اس کے علاوہ براؤن قسم کا بھی صحابہ سے ثابت ہے حضرت معاویہ پیلا خضاب لگایا کرتے تھے وہ بہت سارے صحابہ نے براؤن آپ جیسے لال مہندی اور کالی مہندی کو مکس کر کے لگائیں گے تو وہ براؤن ہو جائے گی وہ جائز ہے تو بہرحال تخلیق کے بدلنے میں بہت ساری چیزیں ہیں نام بدلنا اور لڑکوں کا جیسے لڑکی بننے کی کوشش کرنا یا لڑکی کا لڑکا بننے کی کوشش کرنا جیسے آج کل ہو رہا ہے لڑکی چاہتی ہے میں وہ پینٹ شیٹ پہن کے اوپر بال بھی چھپا لوں کہیں اور لڑکا نظر آؤں وہ لڑکا جاتا ہے میں کہیں سے ویسا ایسا روپ اپنا لوں گے لڑکی نظر آؤں یہ ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا لیا دوست بنا لیا شیطان کی مان لی اللہ کو چھوڑ کے اس کو ولی بنا لیا تو یہ بہت دور گمراہی تک جاب ہونچا یہ گمراہ ہو گیا شیطان ان کو وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا مگر شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں اللہ کہتا ہے وہ آپ کو وعدے دے گا کیا جلدی ہے کر لینا ابھی بہت عمر پڑی ہے بعد میں کر لیں گے توبہ بعد میں نیک بن جائیں گے اس کے وعدے بھی جھوٹے ہیں اور جو امیدیں دلارہے ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں کوئی گارانٹی نہیں ہے اولائی کے مَعْوَا هُمْ جَهَنَّم شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا اور وہ اس سے رخصت نہیں پاسکتے محلت نہیں پاسکتے اب آگے امان والوں کا ذکر ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ اِنْتَدْرِی مِنْ تَحْتِنِ الْحَارِ خَالِدِينَ فِي عَبَدَا اور جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان قریب ہم اس کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ كَوَعَدَا سَچَّا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللَّهِ سَبْرْكَ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَاب نے تمہاری عارضیوں پر ہے نے اہلِ کتاب یہودیوں کی عارضیوں پر ہے یہ ایک بحث اور مباعثے کی طرف ذکر کیا ہے ایک مرتبہ مسلمان اور یہدی آپس میں بحث کر رہے تھے یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارا نبی مقدم ہے تمہارے نبی سے پہلے آیا ہے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ تمہاری قرآن سے پہلے آئی تو پہلے آئی تو ہماری کتاب بہتر ہے ہمارا نبی بہتر ہے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں ہماری جب قرآن آگئی تو ساری کتابیں منصوب ہو گئی ہماری کتاب ساری کتابوں کی سردار ہیں اگرچہ بات مسلمانوں کی صحیح تھی مسلمانوں کی کتاب جو ہے ساری کتابوں کی سردار ہے ان کا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے لیکن اللہ نے اس بحث کو پسند نہیں کیا بدل دیا فرمایا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ اَحِلْ كِتَاب نے تو تمہاری عارضیوں پر ہوگا اور نے یہودیوں کی عارضیوں پر ہوگا بلکہ کس کی آجو وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ جو برائی کرے گا بدلہ دیا جائے گا مسلمان ہو کہ یہودی ہو یہ بیس ہی ختم کر دو آپ بھائی تو آپ کا نبی بہتر ہے کہ کتاب اونچی ہے یہ کام نہیں دے گا کام یہ دے گا کہ تم نے عمل کیا کیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنب بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان خاک سے بنا ہے نہ نور ہے نہ نار ہے نہ آگ ہے کچھ بھی نہیں یہ عمل سے ایک قیمتی بنتا ہے تو قرآن تو بے شک اونچی کتاب ہے تمہارا نبی نہ سارے نبیوں پر سردار ہے لیکن مسلمانوں جب تم عمل کرو گے تو یہ عمل تمہارے کام آئے گا صرف یہ چیزیں فخر جو کر رہے ہو حضرت عائشہ اسی آئے سے ڈھر گئی تھی اس لئے علماء کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لئے ایک استاد بھی رکھا کرو جانکار سے نولیج لیا کرو ورنہ ترجمے میں کبھی دھوکہ خواہ جاؤ گا امی آئیشہ رضی اللہ قرآن پڑھ رہی تھی اور یہ آیت آگئی جو برائی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا حضرت عمی آئیشہ رونے بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کون سا انسان ہے جو دوزک سے بیچے گا وہ کون سا انسان ہے جسے برائی نہ ہو اس کا مطلب سارے جہنم میں جائیں گے تو رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیب اللہ فرمایا عائشہ کیا ہوا کیوں رو رہی کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی قرآن نے اٹرا لیا قرآن نے کہا کہ جو برائی کرے گا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے کہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا بدلہ اللہ مومنین کو کبھی اس طرح دیتے ہیں عائشہ بخارہ جاتا ہے عائشہ کبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو بدلہ اللہ تعالی جو ہے دے دیتے ہیں یہاں پہ ضروری نہیں کہ ان کو دوزک میں ہی ڈالا جائے تب ان کو جا کے تسلی ہوئی پیچھے ایک مثال دیتی کہ عورتوں کی تو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے لیکن قرآن اب یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر وہ مومن ہے مومن کے شرط لگا دی کیونکہ آخرت میں بخشش کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے اگر کوئی غیر مسلم یا کبوتروں کو دانے ڈالے یا دان کرے یا کسی پہ احسان کرے نیک عمال بھی کرے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ تعالی دنیا میں ہی ان کو کچھ دے دیتا ہے اس کے بدلے میں لیکن آخرت میں جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے نیک عمال کا وہاں کوئی بدلہ نہیں ہے وہاں پہ انام پانے کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے اس لئے کہا کہ وہو مؤمن شرط یہ کہ وہ مومن ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان لائے نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُرُونَ الْجَنَّةِ تو ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا تِل کے برابر بھی ان پر ظلمنے ہوگا نقیرز تِل کو کہتے ہیں وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا تِل کے برابر بھی ان پر ظلمنے ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْحُولِ اللَّهِ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں بھی بات صحیح تھی مسلمان جو کہہ رہے تھے ہمارا اسلام اچھا ہے پران اچھا ہے نبی ہمارے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْحُولِ اللَّهِ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا یعنی مسلمان وَهُوَ مُحْسِنٌ اور صرف مسلمان ہونا کافی نہیں وَهُوَ مُحْسِنُ وَنْ نِكُوْكَارُ بھی ہو وَاتَّبَعَ مِلَّتِ عِبْرَاہِيمِ حَنِیفَا اور عبراہیم کی ملت کی تباہ بھی کرے کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے ہم عزیبراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے گہرہ تعلق ہے کیونکہ بہت ساری یادیں ہماری شریعت میں بھی رکھی گئی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تو دونوں کو مان رہے تھے تو اللہ نے مثال بھی ان کی دی کہ عبراہیم علیہ السلام کی جو صحیح اتباع کر رہا ہے اور صحیح اتباع دین اسلام حضرت عبراہیم کی صحیح اتباع دین اسلام ہے حنیفہ یکسو ہو کر سب سے کٹ کر انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ کو تھاما رشتہ داریاں تھی برادری تھی گاؤں تھا بادشاہت تھی نوکریاں تھی سب کو چھوڑ کے جان تھی اولاد تھی بیوی تھی سب کو قربان کیا ہے عبراہیم علیہ السلام بیوی کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں بیٹے پر چھوڑی چلا رہے ہیں جان کو آگ میں چھونک رہے ہیں یعنی اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کو کہتے ہیں حنیف یکسو ہو کرے گا اللہ کو انہوں نے کسی مانا ہے تو ان کی جو اتباع کرے گا وہی ہے سہی اب ابراہیم کون تھے تو فرما رہے ہیں ابراہیم وہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اللہ نے خلیل بنایا اور خلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا بھی تھا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن تمہارا صحاب تو اللہ کا خلیل ہے نبی نے فرمایا تمہارا صحاب یعنی تمہارا ساتھی جو بیٹھا ہے یہ اللہ کا خلیل ہے اور ایک دوسری بات میں فرمایا گیا میں اللہ کا خلیل ہوں جس طرح ابراہیم اللہ کا خلیل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں حبیب خلیل سے بھی بڑا ہوتا ہے حبیب محبت سے ہے خلیل خلت سے ہے خلت سے ہے تنائی سے ہے یکسو سے ہے خلیل اس سے کہتے ہیں بعض الماء نے کہا کہ محبت میں جس سے سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو خلیل کیسے بنایا تو فرمایا اللہ نے مجھ سے مال مانگا میں نے سارا مہمانوں پہ لگا دیا اللہ نے مجھ سے وطن کی قربانی مانگی میں حجرت کر گیا اللہ نے مجھ سے بیوی بچوں کی قربانی مانگی میں نے جنگل میں چھوڑ دیا اللہ نے مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی میں چھوڑی لے کے تیار ہو گیا اللہ نے مجھ سے جان کی قربانی مانگی تو میں نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی یہ اس کو کہتے ہیں خلیل اس سے کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں سب کچھ اس سے لے لیا جائے اور حبیب اس سے کہتے ہیں محبت میں جس سے سب کچھ دے دیا جائے گی سب کچھ دے دیا نا کوسر دے دیا جنت کی سرداری دے دی جنت کی آپننگ دے دی شفاعت کا حق دے دیا آخیر میں امت آئی ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی تو حبیب ہونا یہ خلیل سے بھی اونچا ہے اب یہاں پہ تعریف آگئی حبیب اور خلیل کی تو کسی کے دل و دماغ میں یہ مقام پیدا نہ ہو جائے کہ وہ بھی کوئی معبود کی طرح ہیں جیسے بنے یہودیوں نے بعض نبیوں کو کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے جیسے یہاں پہ حضرت خلیل کے ذکر آیا تو کہیں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ وہ بھی کوئی اللہ کے بیٹے ہیں خلیل کا یہ مطلب نہیں ہے فرمایا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی عقیدے کی بھی قرآن خاص کر حفاظت کرتا ہے بات شرک سے شروعات کی تھی نا تو اخیر میں جب تھوڑا سا یہ ایسا پہلو آیا تھا کہ انسان محبت میں کہیں بڑا چڑھانے لے یہی انسانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ حضرت بعض لوگوں نے نبی کو اتنا ہنچا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر لے گئے اختیار دے دیا بعض لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو اتنا ہنچا چڑھا دیا کہ بلکل اللہ والے اختیار دے دی میں نے ایک واقعہ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں سنا لوگ بڑے سینہ چوڑھا بیان کر رہے تھے کہ موت کا فرشتہ جا رہا تھا اور ایک عورت کا بچہ مرا تھا وہ جو ہے پیلان پیر کے پاس آئی کہ میرا بچہ ایک ہی تھا اللہ نے مار دیا تو عورتوں کا بھی عجیب ہوتا ہے ایک عورت رو رہی تھی اس کا بیٹا مر گیا تو کہنے لگے اللہ کا خود کا تو عورت کہنے لگے میرا ایک ہی تھا اللہ نے لے لیا اے عبدالقادر جیلانی تم وہ بیٹا دے مجھے دلا دو واپس تو عبدالقادر جیلانی نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کر کے لے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا تھیلہ ہے اس کے اندر دنیا کے جتنے بھی اس دن اس نے مارے تھے وہ سب گیروہیں اس تھیلے میں تھی تو پیرانی پیر نے اس کو تھپڑ مارا اس کے ہاتھ سے تھیلہ گر گیا کتنی بڑی بکواس ہیں اس سے بڑی کوئی بکواس ہوگی یہ اللہ کے اختیارات ہیں یعنی یہ اللہ کے اختیارات ہیں تو یہ گلتی ہوتی ہے انسانوں سے حضرت علی سے محبت کی سیاہ لوگوں نے اتنی محبت کی اتنی وہ نبی سے ہونچا لے گئے بولا نبی تو علی ہونا چاہیے جبریل بھول گیا اللہ نے بولا تھا وہی دیکھے علی کو وہ فرشتہ بھول گیا جبریل اور جاگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو یہ محبت میں ولو ہو سکتا تھا ایسا موڑ آیا تو فوراں تردید کر دی کہ نہیں ابراہیم میرا خلیل ہے محمد میرا حبیب ہے لیکن عبادت کے لائق میں ہوں وہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں میرا علم سب کو گہرے میں لیے ہوا ہے میرا اختیار سب کو گہرے میں لیے ہوا ہے موسیقی